مہاتمہ گاندی کے یوم پیدائش کے موقع پر انڈین مسلم فور سیول رائٹس نے مہاتمہ گاندی کے ہندوستان کے تصور کے موضوع پر ایک خصوصی لیکچر کا انخاب کیا اس موقع پر ممتاز موررخ اور انڈین ہسٹوریکل ریسرچ کانسل کے سابق چیئرمن پروفیسر عرفان حبیب نے اپنے خصوصی لیکچر میں کہا کہ گاندی جی نے واسے طور پر کہا تھا کہ یہ ملک کسی ایک خاص مذہبی فرقے کا نہیں ہے بلکہ تمام مذہب کے ماننے والوں کا ہے گاندی جی کہا کرتے تھے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے شہری ہیں اس جلسے میں علمائدین کے علاوہ طلبہ کی قصیر تیدار موجود تھی پیش ہے سالہ ڈیجیٹل کی خصوصی ریپورٹ انجمن نے مجھے عدو کیا اور یہ معاقہ دیا کہ گاندی جی نے جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں کہاں کیا اس کا ایک مختصر بیان آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں جیسا آپ مخری رہے ہیں کہاں اندوستان میں گاندی جی کی براست اور عام لوگوں تک پہنچانا بہت نہیں ہے بہت سے ماملے ہو سکتے ہیں جس پر گاندھی جی سے اتفاق ہونا جس پر گاندھی جی سے اتفاق ہونا لیکن آج جو قائسس اس کے ساتھ اس میں گاندھی جی کی جو براس کے ہریٹیج وہ میرے فوق میں پریٹیکل اور اس لیے یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ گاندھی جی راشت کا پتا تھے اور پہلی اکٹوبر کامرہ کے سامنے ایک بھٹے سڑکی صفائی کی جائے جو پہلے سے ساپ ہوتے کی ہے یہ کافی نہیں بلکہ اس دیش کے لیے جو گاندھی جی نے ہمیں بتایا کہ اس میں کیسے رہنا چاہیے خاص طور سے ریلیجیس کمیونیٹیز کو مفتلک دھر اور مذہب ماننے والوں وہ آج تمہارے لئے بہت اہم تو میں یہ جبتا ہوں کہ آپ پہ سامنے یہ پھر کرو کہ گاندھی جی نے مسلمانوں کے مسئلے پر ساف ساف بات ہے یہاں کہ تو مسلم سیبل رائٹس کی ہے صرف گاندھی جی مسلمانوں کی سیبل رائٹس سے کنسر نہیں تھے اسے مطلب نہیں تھا لیکن مسلمان ہندوستان کے آبادی کے بڑا حصہ تھے بڑی مانورٹی تھی تو راشو پیتہ نے جو کہا مسلمانوں کے لئے کہا ہے اس کے یاد نہیں رکھا جائے تو میں آپ کے سامنے اس کی باتوں جتنا بھی جاہدے پر ایک ہم بھی داستان ہے لیکن جتنی بھی عقصار کے ساتھ میں کر سکتا ہوں میں پیش کرنا گاندھی جی نے کی بچپن ایسے گجرات میں قدرہ تھا جس میں ایک طرف تو ذات پاتھ باگتے ہیں اور دیسری طرف جو پلانے کلچر میں ہندو مسلمانوں کی ریلیشنز ہوتے تھے کہ راج راجاتو راجبو تھے یا دوسری بڑی کمیونٹی کے ہیں اور ان کا دیوان مسلمان ہے اس میں کوئی بری بات نہیں سمجھے جاتا ایک وہ کلچر تھا جس میں ایک طرح سے مذہب ایڈیسٹ ہو گئے تھے اور اسی کلچر میں گاندھی جی کو اور مندر میں پھیڑا تھا مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے پڑودہ میں بچکن میں جب تھا تو محرم بڑی زور شور سے منایا جاتا تو چاہاں وہاں مراتھا جاتے ہیں لیکن ان کے ہاتھی نکلتے تھے پورے اور بہت ریاست کی طرف سے خرج کیا تھا تو وہ ایسے حضام ہیں گاندھی جی پیدا ہوئے اور ان کی تربیہ ہوئے چنانتے جب وہ انگلنڈ سے پاس ہو کر آئے اور ڈگری لے کر آئے اور انہوں نے کہا بھائی میں بہت وکیل تھے تو اور جاہرے ایس نہیں مل رہے تھے دیکھ مسلمان صاحب کے عبداللہ سیٹ جنہوں نے انہیں ساؤت ایفریقہ پہ عبداللہ سیٹ خود وہاں تاجر تھے اور وہ یہ کہتے تھے وہاں کوئی وکیل نہیں ہے بھارٹ لو نہیں ہے اس لیے تو وہاں چلے جاؤ تو وہاں کام کر جائے اور جب یہ وہاں گئے اور ان کا مشہور ہے جیسے ریشیل ایزم کا مقابلہ ہوا ہے ریل سے اتار دیا گئے ان دوستانیوں کو یہ بہت ضرب ہوتا تھا تو عبداللہ سیٹ ہی نے کہا کہ بھائی تم یہاں کانگریس کو کیوں نہیں ستیمیش کریں چنانچہ جو ساؤت ڈائفریکن انڈین کانگریس بنی 293 میں تو آپ کو تاجب ہوگا کہ اس میں سے زیادہ تر اس کے ممبر مسلمان تاجر تھے ظاہر ہے پیسہ دینے کے لئے کوئی معمولیات بھی تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کی جو لسٹ ہے اگر وہ دیکھی جائے دیکھا تو زیادہ تر مسلمان اس کے ممبر تھے شروع سے ممبر اور کاندھی جی نے ہمیشہ ہندو مسلم اقتا کو ساؤت ڈائفریکہ کے لئے بھی اور یہاں بھی اس کو ایک اہمیت ہے میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں انیس سو آٹھ میں زیادہ ساؤت ڈائفریکہ میں جو کچھ ہوا ہمیں ہندو مسلمان سب شامل ہوئے جیل گئے عورتیں بھی مسلمان جیل گئیں کاندھی جیتی رہنمائی میں لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہنا انیس سو نوہ میں جب پہلی ریفارم ہوئی مولیمنٹو ریفارم تہلاتی ہیں وہ تو اس میں کئی کانگریس کے لیڈرز نے بھی ان کی مخالفت کی کہ مسلمانوں کو زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ ایک بحث چلی کانگریس کے دو تین پریزیڈنشل اڈریس جو ہوئے اس میں یہ بات کہی ہوئی ہندوستان میں گوکھلے جو کانگریس کی بڑے لیڈر تھے انہوں نے اس کی سخت تنقید کی کہا کہ ایسی بات کہنا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اور ہندو کو لڑانا نہیں چاہیئے اس بات پر مسلمانوں کو کچھ زیادہ حق مل گئے تو ہمیں خوش ہونا چاہئے یہ گوکھلے نے کہا اور گانڈی جی نے اسی بات گوکھلے کو اپنا لیڈر مانا اور انہوں نے بھی بیانات میں بھی اور ہند سورات کی کتاب نکلی اس میں صاف صاف کہ بھئی اگر ہمیں سے ایک کسی کو زیادہ حق مل جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہئے کہ ہمارے بھائی کو زیادہ حق مل گئے یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہندو لیڈر یہ کہے کہ مسلمانوں کو کم یہ حق مل گئے کوئی ہمیں تو خوش ہونا چاہئے اگر ہمارا چھوٹا بھائی یا بھائی ہے اس کو زیادہ مل گئے تو یہ پیسج آپ سوراج میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو 1900 نامیں بجراتی میں لکھی گئی بات اس کا انگریجی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس ابتدائی موقع گاندھی جی نے مسلمانوں کی ان کی کیا حاشیت ہونا چاہیے ہندوستان پہ کیا ہی ہی اندیو ہی 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 ہ سینانمس ٹینورس دھرم سے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ نیشنیلیٹی کیا ہو جساں صاحب انہوں نے ہند سراج میں جانتیزیں پہلی کتاب ہے جس میں بہت سی باتیں ہم اتفاق نہیں کر سکتے مثلاً یہوں کا کہنا کہ والوی پندٹ اور دسکور بارسی دسکور ہیں وہ ہندوستان کو صحیح راستہ دکھائیں گے میں تو بہت پریشان ہوں گے کہ والویوں سے معلوم کروں کہ ہندوستان کا کیا راستہ ہے لیکن گاندھی جی نے اگر کہیں پندٹ کا کہا تو مولوی اور دسکور دسکور پارسی پریش کو کہتے ان کا دکھا ہمیشہ کی کبھی ان کا نام پہلے لائیں کبھی ان کا ہندو پریش کا لائے یہ کوئی بات نہیں ہے پہلے اور دوسرے کی لیکن ہمیشہ تینوں کا انہوں نے لکھتیا ہے تو وہ ان کا یہ شاہ تھا کہ ہندوستان سب کی نیشن ہے اور ان کا یہ شاہ تھا جو مذہبی لوگ ہیں وہ بہت اچھی چیزیں آپ کو بتائیں گے ہم اسے دسکورٹ کر سکتے ہیں لیکن گاندھی جی نے یہی کی راہ یہی تھی کہ مذہبی لوگوں کو نیشن کو دیولپ کرنی تھی اور جس بھی مولا، دسکور، رحمان ان کو انہوں نے کہا ان کے ہاتھ میں چابی ہیں ہم اس سے اگری نہیں کر سکتے ہیں خدا انہیں چابی نہ دے دیں تینوں کو لیکن گاندھی جی کی طرف سے تو تینوں کا ساتھ ساتھ نہ ہوں اپنے آپ کو بہت دھارپک کہتے تھے لان بھی نہیں لیکن جب وہ دھارپک کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میرے دماؤں میں ہندو مذہب بھی ہے اسلام بھی ہے پارسی مذہب بھی ہے کرسچینٹی بھی ہے وہ دھارپ کو صرف ایک دھارپ سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہنس اور آج سے لے کر کنٹینوس لی ان کا یقین اس کے بعد اندستان آتے ہیں انیس سو پندرہ میں انیس سو چودہ ساتھ افریقہ چھوڑ آس انگلینڈ گئے انیس سو پندرہ میں یہاں ہے تو لڑائی شکو ہو چکی اور گانتی جی اہم سا ڈاکٹرن کے باوجود لڑائی میں انگریزوں کے ساتھ کیوں تھے یہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے لیکن تھے اسی کے ساتھ جب بھی وہ تک کریں کہ ہمیں انگریزوں کی ساتھ کی جو لڑائی ہے اپنے شاہد ہم کا ساتھ دینا چاہیے تو یہ کہیں کہ محمد علی اور شاکت علی کو فوراڈ رہا ہمیں شاہ انگلوں کا نام لیا کسی اور کا نہیں دیا محمد علی اور شاہد کیونکہ ان دونوں نے اپنے ٹائل میں یہ کہا تھا کہ ہم انگریزوں کے راج خلاف ہم اندوستان یا آزاردی چاہیے ہیں ہم خلاف جتیر اس کو تباہنی ہونے دیتے ہیں جو ترکین کے حاد پسید ہیں یہ سب ہوتے ہیں گاندی جی ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ساتھ ہیں انگریزوں کے لڑائی میں لیکن محمد علی اور شاکت علی بخارن جہاں ہیں یہاں تک کہ جب انیس سو اٹھارہ میں ایک دربار ہوئے تو گاندی جی نے ہندوستانی میں تخریر دیا انگریز کی دوان گجراتی تھی لیکن ہندوستانی میں بھولیا وہ کہا کہ ہاں ساتھاک نہیں جاتے لیکن وائز روائے کے سامنے کہا کہ محمد علی اور شاکت علی کو فوراں چھوئے یہ کس کی امت ہوتی ہے تو کہ کی اس پریشن سے گاندی جی نے خوامی تحلیق کی گزدار میں شکل اور جو بڑیوں کی تحلیق ہے اس میں نہیں جانا چاہتا یہ محبہ بھی نہیں ہے اب باس سید جی کا ذکھ ہوا تھا جو پنجاب رانس پر ریپورٹ بھی ہو گاندی جی نے کیا کہ ہمارے ساتھ آئیے اور گورنمنٹ کے خلاف جو ریپورٹ بھی بنجاب جو ظلم گورنمنٹ نے کیا تھا اس میں گانوی جی اور اپاس تھا یک جی بگست اس کے بعد جب خلافت کا اشیو ہوا اور جتنی تحریکیں ہیں ہمیشہ مسلمان انہوں نے شامل کی انہوں نے کبھی کسی ہی ایجیٹیشن کو یہ شکل نہیں دینے دی ہندو ایجیٹیشن اس کے بعد جب خلافت کا اشیو آیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی اس سے ہمارا کیا تعلق ہے لیکن گانوی جی نے صرف سے خلافت کمیٹی بھی ہوئے خلافت تحریک کے ساتھ ہوئے ہیں جو پہلا نام کاؤپریشن گورنمنٹ شروع ہوا انیس سو اکس میں اس میں خلافت کا اشیو آیا تھا سورا اور خلافت یہ پہلا اشیو ہوا جس میں سب لوگ شامل ہوئے اور کیونکہ آپ لوگوں سے باقف ہوں گے تو میں ایک شیر اکبر الہبادی کا پیشنا کر کہ کیا نئی چیز تھی جو اکبر الہبادی کو نظر آئیں گردومیاں بھی حضرت گانوی کے ساتھ ہیں گردومیاں بھی حضرت گانوی کے ساتھ ہیں ایک مشتخاق ہیں مگر آنکھیں کے ساتھ ہیں تو یہ آسابہ یہاں یہ واپا نہیں کہ خلافت تحریک جیسے ختم ہوئی ترکی نے خلافت ختم کر دی نان کو اپریشن ڈیویڈ روکو چاری چارہ کے وجہ سے لیکن اس میں برابر گاندی جی نے پوری کوشش کہ مثلا تحریک میں شامل ہو ان کے کنسٹیٹوشنل لائٹس میں بھی کبھی گاندی جی نے یہ نہیں گئی انیس سو سولہ میں تلق اور مسلم لیگ کے بیچ میں وہ گاندی جی نے پورا اس کا ساتھ بھی گاندی جی جب آئے تو پہاٹ میں بڑا بلوہ ہوا تھا اس بلوے کے خلاف تاکہ روکا جائے انیس سنتیس میں گاندی جی مولانا محمد علی کے گھر گئے ان کے مہمان اور وہاں انہیں برت رکھا گھوکڑتا لگی جو ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں میں امن ہونا چاہیے اور اس کے لئے کانفرنس میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھوکڑتا بھی ہوتی ہے وہ پہلے یہ دیکھ لیا مولانا محمد علی سے پوچھ لیا ان کے مہمان ہو کر تاکہ یہ ہندو مسلمے میں شکر نہ بڑی کہ ایک آدمی اتنی احتیاط پر یہ ہر جیس پر محبت سے پیش ہے بعد میں محمد علی جنہ کا بھی ساتھ رہا بہت سالوں تک مسلم لیگ اور کانگریس کی سیشنز ایک ہی جگہ ہوتے تھے لیکن پھر اختلافات شروع یہ محبت نہیں اختلافات میں جانے کا شاید اس علومیں کانگریس صحیح تھی لیکن پھریکٹس میں اگر کچھ کنسشنز دے دیتے ریایتیں دے دیتے محمد علی جنہ اور مسلم لیگ کو تو شاید کوئی اتنی بلتی نہ ہوتی بہرحال کانگری جی نے اس پوری زمانے میں پوری کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان انہوں نے اردو سیکھ لی اردو کی رائٹنگ تو ان کی اچھی نہیں تھی لیکن یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گجراتی اور انگریزی میں بھی ان کی رائٹنگ اچھی نہیں تھی بڑی مشکل ہونے سمجھنا پھر اردو میں لکھتے ہجے ان کی بہت صحیح ہوتی تھی اس لیے انہوں کافی بختیہ ہوگا میرے خالہ رہانہ تیوبی تھی ان کو وہ اردو میں خط لکھتا تھا اور تاجب یہ ہوتا کہ ہجے وغیرہ بالکل صحیح ہوتی ہے بس رسم الخط اتنا خلاف خراب ہوتا تھا کہ بہت دفعہ پڑھنے میں دیکھتا تھا لیکن یہ ایک شخص کے بارے میں کتنی زبانوں میں وہ لکھ رہے ہیں اور اردو صرف اس لیے لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تا کیا کہ میں گانا ہوں جنا صاحب سے بھمبی جنون کے گھر جانا شروع اس میں بھی گھر سے انبالت تھے تو پولیس پکٹے نے انہیں پکڑ لیا پچھوڑ بیا لیکن وہ اس وقت بھی قتل کرنے پہنچے تھی انہیں سے چباتے سے میں یہ سب کہنا چاہتا ہوں کہ پوری ایک مہینے تک گانا بھی جنون کے اور جو پاکستان میں بنا ہے کہ ذلوں سے ہو بلکہ صوبے سے نہ ہو بناتے مشروعی پنجاب اور مغربی برقاد یہ گاندی جنون نے پریزنٹ کیا تھا کہ آپ پاکستان کے لیے سلے ڈسٹرک ٹوائز لیجئے تاکہ جو مسلم ایریاز ہوں وہی رہے اور اس کے بعد پر یہ تاکیا جائے کہ پاکستان بننے کے بعد اور باقی ہندوستان میں کیا ریلیشن ہونا تھا لیکن جنہ بلکل تیار نہیں ہوئے سلیوں گا نہیں پورا صبح ہوگا پورا پنجاب پورا بیمول پاکستان تو جو انیس سو سیداریس میں فیصلہ ہوا اس کا ایک بلا حصہ گاندھی جی آفر کرتے کہ جو انیس سو چوار دوسر لیکن گاندھی جی یہ بات کہتے رہے شروع سے کہ اگر پاکستان ہندوستان بنا تو میں تو دونوں کا شہر ہوں میں سیڈیلن دونوں اور جب ہندوستان میں قتل آل شروع ہوا انیس سو چالیس سال کھلیس شروع ہوا تو گاندھی جی وہاں صرف نواتھل ہی نہیں گئے پہلے تو میں یہاں کہنا چاہتا گاندھی جی کے بارے میں ہاتھ اپنے کہہ جاتا ہے کہ وہ نواتھلی گئے مسلمانوں کو انہوں نے فیس کیا یہ بھوئی جاتے ہیں کہ اتنے ہی وقت وہ بعد میں بیہار میں گئے نواتھلی میں اگر پانچسا چھے سو کا قتل ہوا تو بیہار میں بیہار گوریمنٹ کے آخروں کے مطابق سات ہزار مسلمان گاندھی جی بیہار گاندھی جی نے مسلم ریلیف فنڈ اسٹرپلش کی مسلم ریلیف فنڈ وہ دہلی میں آئے کامل اس سے کہنے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بینگوال میں انکائری کامیٹی ہو تو بیہار میں کیوں نہیں آپ انکائری بلا جب کامیٹی نے انکار کیا کہ ہم نہیں کہیں گے ہماری گوورنٹ ہے تو گاندھی جی خفا ہو کے چلیا اس کے بعد آپ کماج ہوں میں کہ آزادی کے وقت وہ اس میں پارٹیشن سے بہت افسر دیا تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو دبلو دیشوں کا شہری ہوں پہلی جو پوزشن کی ہندوستان کا بیور پاکستان اس وقت یہ بات جان سکتی تھی کیونکہ پاسپورٹ سسٹم بہت دن تک لی بہرحال وہ نوہ کھلی جا رہے تھے جب ان پندرہ اوگس کلکتہ میں یہ ہوا کہ مہاد گئے وہ پھر بات مو کرتا ہی اس کو ختم کیا رائع تو وہ واقع صحیح ہے جو پتہ نہیں آپ لو نے کتنی گاندی جی پر جو فلم بنی تھی انگلیش میں دیکھی ہے یا نہیں اس کی اندوستانی ڈبنگ بھی ہوئی جس میں وہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو صحیح ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے مسلمان بچے کو مار ڈالا ہے تو اس کا میں چا کروں کیسے اس کا دگان دیجی نے کہا ایک مسلمان بچے کی تربیت کرو اور مسلمان کی حیث سے وہ تربیت ہو تو یہ سپریٹ ہمارے فادر رب میں شکری تھی اس کے بعد جب پاہ برت رکھا تو کھنٹ سٹا میں آمن رہا یہ بہت کہا جاتا ہے کہ ہمارے مار رسی جو بات کہتے کہ کھنٹ جی کا یہ بات تا کہ برت رکھ لی تو لوگ کو فوس کرتے تھے یہ بتائی کہ کھنٹ سٹا میں آمن خرا دیا برت نہیں اور چیز کھنٹ 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 میں اس کے بعد کوئی رائیٹس نہیں ہوگئے اتنی بڑی مسلم اور ہندو پاہ پھر وہ دہلی آتے ہیں جہاں رائیٹس شروع ہوگئے اور ان کی پریزنس تھی دہلی میں کہ دہلی کے اندر رائیٹس بن ہوئے لیکن جب تک مسلمانوں کو نکالا جائے چکا تھا وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ پھر سے اپنے گھر میں آباد دیا جائے وہ یہاں ہندو شرناٹ کیوں اور مسلمانوں کے کیمپ سے جاتے تھے تو کوئی اور لیڈر نہیں جاتا تھا ان کو دونوں طرف سے گالیاں پڑھ تھی وہ پرداشت کرتے تھے رکھتے نہیں تھے وہ اپنا کام نہیں شروع اتنی گالیاں ہوتے جو ہمیں کوئی پٹ نہیں اور رسس کے لیڈر نے اخبار رہا تھا جو اتنا ٹائم ہمارے آتا دیسمبر میں اس میں یہ نام لگایا تھا کہ اس نے گاندی جی کے خطر کے خلاف بات کہیں اپنی خفیہ تقریر ہو دی اور جب گاندی جی سے ملے تو گاندی جی نے کہ تم بیان نکالو مسلمانوں کو نہ مارا جائے تو گول وال گر نکال کر دیا آپ میری طرف سے گاندی جی میں کون صاحب قید جی تو ان کے آل ایس ایس کے تو ہاتھ پر رہے ہوئے خوش ٹھیک ہے گاندی جی کے قتل میں یہ شریک نہیں تھے لیکن سرداد پٹل جنگی عفق تعریف کرتے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے اگر گاندی جی کو تجی مارا کوئی ہمیں سراغ دیم اس میں یہ شامل تھے لیکن ہندو مسلم ہیں مسلمان بڑا زورت بچوں کو تو انہیں مارا سرداد پٹل میں دیکھ کر تو گاندی جی جمعے رہے پانی بد گئے وہاں کو شش لیتے مسلمان کو نہ نکال جائے اس میں سفل نہیں ہوئے کہ وہ یہاں واپس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کا شہری ہوں جب ہندوستان میں مند ہو جائے گا تو میں پاکستان ہو جاؤ گا اور وہاں بھی دونوں کمیونیٹیز کو دوسر رہاں گئے تو جنوری کے شروع میں جب ہندوستان کی کیبینٹ نے یہ کہا تو چپن لاکھ روپے ہم پاکستان کو نئی دیں گے جو ان کا شرد میں شیئر تھا تو گاندی جی کا پرد شروع ہوئی آپ کو یاد دلانا چاہتا کہ گاندی جی کا اپنی سرکار بلد آس کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم پاکستان کی روپے پر جاتے یہ حمد ہو دی اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو ماننا پڑ گاندی جی کیسے پرداشت کر سکتے کہ گاندی جی برس رکھے اور یہ مانے نہیں تین دن کے اندر یہ تیہ ہوا کہ فیصلہ غلطان پاکستان پس کا شرط لیکن اس میں اور پی شرط نہیں مسجدیں ایک لیر کی جائیں سب مسجدیں مسلمانوں کو واپس گئے جو مسلمان یہاں ہیں اور ان کے گھر سے نکالے گئے انہیں گھر واپس گئے وہ یہ کہہ رہے تھے ہندو اور سکھ شرط نارتیوں سے جن کے گھر وہاں چھن گئے تھے پاکستان میں یہاں بھی گھر چھوڑ دو تا کہ یہاں بھی مسلمان ہیں اس وہ موجود ہیں وہ اپنے گھر واپس نہ سکتے ہیں گارنی جی کی وجہ سے پرانی لیلی میں مسلمان بچ بچ سکتے ہیں تو یہ اُس کا آخری برت گروس وقت ہندوستان کے لوگ بھی کچھ الگ تھے ساف ساف بات گاندی جی کا برت بھارت سرکار کے حلال چون لاکھ روپے پاکستان دو گاندی جی کا برت اتنے شرناتیوں کے خلاص آپ بھٹ چھوڑو مسلمان کو مسجدوں کو واپس یہ سب ہوتے ہوئے پورے ذلوں سے اچھے میوبی سے میرے ذلے سے بھی جالے گا لوگ یہاں جمع ہوئے تہلی کے بھی شامل ہوئے اس میں مزدور سوئی پر سب شامل ہوئے اور ساتھی آٹھ جرمہ ہماری تھے جو ایک لاکھ کا جلوس یہ لکھا گیا کہ تین میل لمبا ایک لاکھ لوگ مزدور پہلی میں نکلا گا دی جی کے کس کے فیور تو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کو لوگ بھی الگ تھے اس کو الگ تھے ہم سے الگ تھے اور اس لئے دوسرے دن آٹھ دن پر گا خاندی جی نے اپنا برد آفس میں وہ اس کی وجہ سے پورے دستان اور پاکستان میں رائے سے بند ہو لیکن جیسا آپ محلوم ہیں کچھ لوگوں کے اسٹیمیٹ سے چھ لاکھ اور کچھ اسٹیمیٹ سے دس لاکھ بھرت عورت بچے مار ہیں ان لوگوں نے مارا چھ چھ مارا مستی ڈیو ہوں چھ چھ بند سے سوال جو جو سردار پٹین نہیں کہ چھ سس نے مارا جو مارا سرم کو کیسے چھوڑا جا سکتے چھ چار فر بری کو بین بین کیا اور چھ سکھ بین سکھ جس نے بھی بیا تو ہمیشہ بد نام رہا گاندی جی نے اس دیش کو بچا دیا ورنہ ایسے ہی آگ پورے دیش پر پیدا تو جباندی جی کا مرڈر ہوا اسے بھی بہت احتیاطی شامل تھی سکاروں کی یوکل پولیس کی پونہ کی کوئی راجہ مہار راجہ بھی شامل تھے سال معمولی آدمی تو ہوای جہاں سے نہیں آتا جس میں قاتل کو دفعہ ہے لیکن لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اسے بھولنا نہیں چاہیے جب گاندی جی مرے کر دخال ہوا پورے ملک میں ایک سمناٹا ہو گیا تو کس نے مٹھائی کس نے مٹھائی گاندی گورنمنٹ کیوں سخت کاندار دیکھ لی جی عام لوگ کی دیکھ لی ہندو مہازبہ آر 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 میرے شہر میں لیکن مٹھائی بات اور اس میں دوسری بات ہے کہ کرام جمع ہوئے ان کے گھروں پہ ٹیکس ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کہا انتفاعت کے لیے نہیں ہمیں تو بھانجے اور بھانجے کی شادی تھی اس کے بٹائی تھی سب نے تو یہ مشہور ہو گیا کہ جتنے آر 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 شادی تیس جنور ہی ہوئی تو ہم نے سنا معمولی آدمی مزا آپ پہ کہتے تھی مجھے بھی یہ معافہ ملا ہو کہ میں بھی اس کا شام ملی گا ہوں میں آپ پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑی مشکل سے تھا کہ دفتروں پر اٹیک نو کانگریس ڈیڈر ہاتھ جون جو کے کہ ہم علی آدمی شکر ہم چل رہت تھی تو گاندی جی نے جو ہندو اس لی کیلئے کیا وہ تو اتحاس نمی شکر رہی تھا اب ساتھ کیو یہ بات ہے کہ ہم اس ورسے کو آگے بڑھاتے یا نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے یا نہیں یہاں آپ دے دیں جن لوگوں کے جن خوشی منائی یہ تو سردار کٹل نیار اس اس پاک کیلئے لکھ ہے کہ خوشی منائی مٹھائی بات کیا ان کی سکسس رگے گی اس دیش یا کاندی جی سکسس شکری یا مٹھائی کٹل یا ڈی 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 موسیقی